جی جناب آپ لوگوں کو پچھلی بار کی ہماری ڈسکیشن سے یہ بات تو سمجھا گئی ہوگی کہ جنیری کے لیے مارکٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے آئیے اب ہم ایک ریفنیشن جو کہ مارکٹنگ کے مشہور تھیورسٹ اور مشہور فیلوسفر جنہوں نے مارکٹنگ میں بہت کانٹریبیوٹ کیا ہے فلیپ کارٹلر صاحب ہم ان کی ایک ریفنیشن کو لے کر یہ اب فارملی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جناب مارکٹنگ چیز کیا ہوتی ہے تو دیکھئے لیڈیزن جنٹلمن مارکٹنگ کے بارے میں ہم نے یہ تو سمجھ لیا تھا کہ it's a process of taking something to its customers اسی چیز کو اس کے کسٹمر تک لے جانے کا نام مارکٹنگ ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا یہ process of taking something to its market کہنا تو بہت آسان ہے لیکن یہ جو taking to something to its customer ہے نا اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں یعنی ایک پورا process ہے جو کسٹمر کی ضروریات کو سمجھنے سے لے کر ایک مکمل value proposition develop کرنے اور کسٹمر تک اس کو offer کرنے کا نام ہے جس کے اندر بہت سارے steps involved ہوتے ہیں وہ as we go and unfold things about marketing تو آپ کو وہ clear ہوتی جائیں گی آج کی ہماری اس نشست جو ہے جو ہم اس وقت discussion کر رہے ہیں اس کا موضوع کورٹلر صاحب کی یہ definition ہے کہ marketing کیا ہوتی ہے تو اس definition کے مطابق اگر آپ غور کیجئے تو marketing is a process وہ ایک process ہے یعنی it's a set of activities by which companies create value یعنی ایک ایسا process ہے which is a value creating process جس کے اندر companies values create کرتی ہیں for customers and build strong relationships in order to capture value from customers in return آپ نے اس ریفینیشن کے اندر دو بلکہ تین باتوں پر غور کرنا ہے پہلی چیز یہ کہ یہ ایک ایسا process ہے جس میں value create ہوتی ہے دوسرا یہ value ان لوگوں کو offer کی جاتی ہے جن کو اس value کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کے customers ہوتے ہیں اچھا اور یہ value offer اس طرح کی جاتی ہے کہ جن کے لیے یہ value ہے ان کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے ایک relationship بن جائے یعنی کوئی transactional activity نہیں ہے کہ one time کر کے تو چلے گئے نہیں بلکہ اس کو ہم نے ایک تعلق میں convert کرنا ہے تاکہ وہ ایک long term relationship create ہو اور اس کا benefit ہو اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ value بنائی اس لیے ہے تاکہ customer کو دیں اس لیے کہ وہ in return ہمیں value offer کرے تو میں تو اس definition سے یہ سمجھا ہوں کہ definition ہمیں بتاتی ہے کہ marketing is all about exchange of values value کا مطلب ہی ہوتا ہے something of importance something having capability to solve some problem یعنی کسی چیز کی یہ صلاحیت یہ اس کے اندر خوبی کہ وہ کسی مسئلے کو حل کر سکے کسی gap کو fill کر سکے اس کو value کہتے ہیں تو آپ غور کیجئے marketing جتنی بھی companies ہیں اچھا فرض کریں آپ ایک گاڑی خرید کے لے آتے ہیں یہ کسی company نے offer کی ہوتی ہے as a product دیکھئے وہ ایک value ہے value اس طرح ہے کہ وہ آپ کی کچھ problems کو حل کر دیتی ہے آپ کے transportation کے مسئلے کو حل کر دیتی ہے اس کے علاوہ آپ کہیں سے دودھ خرید کے لاتے ہیں وہ بھی آپ کے مسئلے کو حل کر دیتی ہے اس لیے وہ ایک value ہے آپ کہیں سے کلم ایک pen خرید کے لاتے ہیں یا آپ ایک mobile phone خرید کے لاتے ہیں یہ جتنی چیزیں آپ خرید رہے ہیں یہ سب value ہیں value اس لیے ہیں کہ یہ important ہے important اس لیے ہیں کہ آپ کسی نے کسی problem کو حل کرتی ہیں آپ کی کسی نے کسی ضرورت کو پورا کرتی ہیں تو مارکٹنگ وہ پروسس ہوا جس میں ویلیو کریئٹ کی جاتی ہے تو یہ جتنے بزنسز آپ کو نظر آرہے ہیں اس کا ویلیو کریئٹ کر رہے ہیں اور وہ کس کے لیے کریئٹ کی جاتی ہے ان کے لیے جن کو اس ویلیو کی ضرورت ہے اور کی اس طرح سے جاتی ہے کہ آپ نے صرف ان کو ون ٹائم کٹیز آفر نہیں کرنی ہے بلکہ ان کے ساتھ ایک تعلق ایک ریلیشنشپ کریئٹ کرنا ہے اور جب آپ ریلیشنشپ کریئٹ کریں گے اور ان کے پرابلم کو کسٹمرز کے پرابلم کو سالو کریں گے ویلیو آفر کر کے تو وہ آپ کو ان ریٹرن بھی کچھ آفر کریں گے وہ آپ کو اس کے پرائیس آفر کریں گے وہ پرائیس تمام آرگنیزیشنز جو پرادکس بنا رہی ہیں ویلیو کی شکل میں ان کو چلانے کے لیے ان کو بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو لیڈیزن جنٹلمن مارکٹنگ کیا ہے it's a process of creating value for customers and build strong relationships with them in order to get a value in return مجھے امید ہے کہ آپ کو مارکٹنگ کی یہ basic definition clear ہوئی ہوگی ہم مارکٹنگ کی کچھ اور definitions کے آرہے میں بات کریں گے لیکن ابھی آپ اس کے اوپر غور کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مارکٹنگ کیا ہے اور ایک اس طرح سے کام کرتی ہے لیڈیو کی بات کرتی ہے